اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں خوش رہیں عباد رہیں ریکویسٹ جو آپ سے ہمیشہ کی جاتی ہے کہ آپ درہا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں لائک کمنٹس کریں جو سوال پوچھا جائے جو آپ دیں اور ویڈس اپ گروپ میں زیادہ سے زیادہ یہ جو اس وی لوگ کو ضرور شیئر کیا کریں عمران خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے جب سوشل میڈیا کی زبان ہے تو وہی زبان استعمال کی جائے سمٹم لفظ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں لیکن مثال جو ہے وہ جب دی جاتی ہے تو بڑی ججتی ہے تھوکنا تھوک کر چاٹنا تو جب تک عمران خان صاحب اپنا تھوکا ورنہ چاٹےنا ان کو نین نہیں آتی بلکہ سارا تھوکنا چاٹ لے تب تک نین نہیں آتی اپنی زندگی کے تمام یوٹر نہیں لے لیتا اسے موت نہیں آئے گی یہ اب ایک بہت بڑی حقیقت بنتی جاری ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یوٹر نہ لیں دن میں ایک آدھ یہ ہو نہیں سکتا آج اسی محمود خان اچکزے کو عمران خان نے اپنی جماعت کا صدارتی امیدوار قرار دیا ہے نامزد کیا ہے باقاعدہ پی ٹی آئی نے اپنے صدارتی امیدوار کے کاغذاتے نامزدگی جمع کروے ہیں اس میں محمود اچکزے خان کو اپنا امیدوار بنایا ہے اب کس کو نہیں پتا کہ محمود اچکزے کون ہے ایک سیاستدان ہوتا ہے اسے دوسرے سے ردیو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ سیاستدان ہے وہ کسی سے بگاڑتا نہیں ہمیشہ بنا کے رکھتا ہے جمہوریت کی خوبصورت ترین یہی بات ہے کہ سیاستدان کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے وہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دروازے نوک کرتے رہتے ہیں اگر آج کے اتحادی ہیں تو کل کے وہ حلیف ہو سکتے ہیں اور آج کے حلیف ہیں تو وہ کل کے اتحادی ہو سکتے ہیں محمود خان اچکزے نے کل فوج کے خلاف اور عمران خان کے خلاف عمران خان کے حق میں ایک تقریر کر دی عمران خان سے بڑا کوئی انقلابی نہیں تو اسے فوری اپنا بنا لیا یہ اندازہ کریں یہ ہے ٹوٹل کارگردگی ٹھیک ہے محمود اچکزے کا ہمیشہ یہی سٹائل رہا ہے لیکن مجھے تو وہ دوپٹے والی سٹوری بھی یاد ہے جب عمران خان صاحب جلسے میں تقریر کر رہے تھے اور سامنے کو دو چار ہزار یوتھیے بیٹھے ہوئے تھے جب جب محمود خان اچکزے کی نقل اتارتے ہوئے وہ دوپٹہ اپنے سر پہ لے لیا تھا اور عمران خان نے محمود اچکزے صاحب کے بارے میں بتایا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ کتنا بڑا انقلابی ہے خیر مجھے روف کلاسرا کی ایک بات یاد آگی انہوں نے کہا تھا کہ محمود اچکزے کبھی اس طرح نواز شریف کے مداخت تھے جیسے آج عمران خان کے بنے ہوئے ہیں وہ اپنی ہر تقریر میں نواز شریف کو پاکستان کا ہیرو بنا کر پیش کرتے تھے کہ جو اکیلا فوج سے لڑ گیا تھا اچکزے کی ان تقریروں کے بدلے نواز شریف نے دو ہزار تیرہ میں بننے ہی اسی وقت کے صدر زرداری کو سفارش بھیجی کہ ان کے بھائی محمد خان اچکزے کو گورنر بھائی محمود خان اچکزے زرداری اور نواز شریف کے ساتھ اس سعودے پر عمران خان نے وہ مشہور زمانہ جلسہ میں وہ تقریر کی تھی جس کا میں نے آپ کے ذکر کیا تھا کہ وہ چادر لے پیٹ کے اور کہا تھا کہ اگر یہ ساری آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے آج اچکزے نے نواز شریف کا نام کی جگہ عمران خان نام اپنی تقریر میں ڈالا تو عمران خان نے فوراں انہیں اپنا صدارتی امیدوار بنا لیا خیر اگر دیکھا جائے تو پھر کامیاب تو نہ نواز شریف ہوا اور نہ عمران خان ہوا کامیاب کون ہوا اچکزے پانچ سال میں وہ ایک تقریر کرتا ہے کبھی نواز شریف کے حق میں تو کبھی عمران خان کے حق میں باری باری ان دونوں سے اچھی ڈیل لیتا ہے بہرل آج صدارتی امیدوار کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کا آخری دن تھا کاغذات جمع ہو چکے ہیں نو مارچ کو عرف فلوی کی چھٹی کا ختمی دن ہوگا نو مارچ کو عرف فلوی گھر بھیجا دیا جائے گا اور آصف علی زرداری کی کسرت رائے سے پاکستان کے صدر منتب ہو جائیں گے ٹیک ہے جی یہ ٹوٹل ہنی ہے چھکزے صاحب کی اور عمران خان صاحب کی محبت کی کہ ایک تقریر کی ماریں کوئی بھی ہو وہ ایک تقریر کرتا ہے تو سارے اس کو کہاں سے کہاں پچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اب ذرا دیگر موضوعات پر بات کریں تو پی ٹی آئی کی بدماشی بڑھتی جا رہی ہے فلک جوید خان جو کہ لندن میں بیٹھی ہے شاید ہماری اطلاع کے مطابق تو وہ لندن میں بیٹھی ہیں اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ گنڈا پور نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں اب دہشت گردی ختم کرنے کے لیے فوج کی گاڑیوں کی تلاشی لی جائے گی اب یہ اس کی ٹویٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلک جوید نے کہا کہ یوتھیو سمجھو کہ خان نے گنڈا پور کو وزیر اللہ کیوں لگایا یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ خان نے فوج پر بدماشی کے لیے گنڈا پور کو لگایا ہے یہ چھوٹی بات نہیں اب محافظوں کی ہی تلاشی ہوگی فوج کی تلاشی والی آہ لائن معمولی نہیں یہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ دیکھیں گے ان کی ذہن سازی ہوگی ان کا یہ نظریہ بن جائے گا کہ فوج کی بھی تلاشی ہونی چاہیے یہ بقاعدہ ذہن سازی کرتے ہیں یہ بقاعدہ ایک محول بناتے ہیں جسے ہم اگنور کرتے ہیں آپ اکثر عمران خان صاحب کی کوئی خاص آہ ویڈیوز ہوتی ہیں آہ بہت ساری ہوتی ہیں آہ وہ ڈار برادران کا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیڈر بھی پیغمبروں کی طرح ہیں نبیوں کی طرح ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کو اگنور کیا پاغل سمجھا بے فکف کیا لیکن وہ محول بنا رہے تھے آسائستہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کا گلہ کٹ دوں گا عمران خان کے لیے اب اس کو نتھی کریں گلہ کب کٹا گیا تھا آپ کا بچہ کس نے اپنے بچے کا گلہ کٹا تھا یہ مطلب محول بناتے ہیں اس میں مذہبی ٹچ دیتے ہیں اس میں دوسری چیزیں دیتے ہیں تو اب فلک جو وہاں سے بیٹھ کر جو ٹویٹ کریے کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ خود ہی ٹویٹ کر رہی ہے اس کو کوئی بتانے والا کوئی لائن بھیجنے والا اسے ٹویٹ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا اس نے بیٹھے بیٹھے اٹھی لمی پہ اسی ستی پہ اسی وال گلے سنتے انہیں مطلب کہ ٹویٹ کرتی ہے ایسا تو نہیں ہوگا نا کیا مطلب وہاں پر اب واقعی اس قسم کا محول بنایا جا رہا کہ جب فوج کی گاڑی یا رینجر کی گاڑی گزرے گی افسی کی گاڑی گزرے گی تو اس کو تلاشی دینی پڑے گی نکلنے کے لیے کہ وہ بغیر تلاشی نہیں دیا جا سکے گا یہ وزیر اللہ جو ہیں کے پی کے کے علی امین گنڈا پور ہاں لیکن ایک بات ہے اگر ان کے پاس شہد کی بوتلیں ہوئی تو شاید ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ شہد جو ہے اس کے بغیر تو نہ علی امین گنڈا پور رہ سکتے ہیں نہ ان کے دوست رہ سکتے ہیں نہ ان کے پارلیمنٹ رہ سکتے ہیں پارلیمنٹ کے میمبر رہ سکتے ہیں لیکن خیر وہ اس کے بغیر تو کس سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ رہ جائیں تو شہد کی بوتلوں کی مکمل ازادی ہوگی محول بناتے ہیں ہر خبر کو پہلے کہیں نہ کہیں سے ٹویسٹ کروا دیتے ہیں اور پھر اس پر آکے آنے والے عمل میں کوئی ہوتا کہا ہے کہ اگر ایسی خبر آپ مارکٹ میں ڈال دیں گے ٹویٹر پر ڈال دیں گے فیس بک انسٹاگرام سب پر ڈال دیں گے تو پھر اس کے بعد یوتھیوں کی جو ہے نا وہ ذہن سازی شروع ہو جاتی ہے تو دو تین چار دن وہ چیز چلتی رہتی ہے اس کے بعد پھر وہ کر دیتے ہیں تو اب یہ بڑی ہی کہ میرے لیے تو بڑی ایک فکر والی بات ہے کہ وہ یہاں پر فوج کی گاڑی کیوں تلاشی لے گی کے پی کے میں موف کرتے ہوئے ایمان مزاری نے اطاعت تاردہ صاحب کی قومی اسمبلی کی تقریر میں جو لفظ کہے جو انہوں نے ٹویٹ کیے وہ میرے لیے پڑھنا بھی مشکل ہے لیکن کیونکہ ظاہر آپ کے نالج میں لانے کے لیے وہ پڑھنے پڑھیں گے کیسے لوگ گٹر سے نکل کر اسمبلی پہنچ گئے ہیں ایمان مزاری جو خود مزاروں کی زمینوں پر قبضے کر کے انقلابی بنی ہوئی ہے یہ اس نے جو ان کی تقریر تھی اطاعت تاردہ صاحب کی اس کے اوپر لکھا کہ یہ کیسے لوگ گٹر سے نکل کر اسمبلیوں میں پہنچ گئے اس کو میرے خیال میں یہ کسی نے حق نہیں دیا کبھی کسی سیاستدان سے متعلق ایسی زبان استعمال کرے ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے شرم ضرور آنی چاہیے لیکن کہا ہے کہ جو شخص جہور جمہوری عمل سے اوان میں پہنچا تا تاردہ کو عوام نے ووٹ دیئے عوام کی رائے کو ایمان مزاری گٹر سے کیسے تشبیح دے سکتی ہے لیکن وہ دے سکتی ہے وہ ظاہر لینڈلوڈ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ یہ نمائندگی کرتی ہے انسانی حقوق کی اب انسانی حقوق کی تنظیم کرنے والی اب ایک 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 نیشنل حلقے سے نیشنل اسمبلی کے حلقے سے جو بندہ منتحب ہو کے آیا جس کو آٹھ سات کروڑ کے حلقے کا اس کا ٹوٹل ووٹر ہے وہاں سے وہ منتحب ہو کے آیا ہے اور اس کے بارے میں یہ زبان استعمال کر رہی ہے اب اس کے بارے میں میں تو کوئی زبان استعمال نہیں کروں گا ایمان مزاری کی کل اوقات یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں کل ایک خطون کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ نے دیکھا ان پر ابھی تک زبان نہیں کھلی اور اس کی اور اس کی اب تک نہ انہوں نے مضمت کیا کیونکہ یہ انسانی حقوق والے جو ہیں ہوئے ہیں یہ کوئی اللہ واصل لکھ لے ہوئے یہ ان کو مال ملتا ہے اور جدر سے مال ملتا ہے جو مال دیتا ہے یہ اپنی جو توپاں کو رہا ہے اس طرف کا دیتے ہیں تو یہ ساری مال کی کہانی ہے پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ ہر گزستے دن کے ساتھ اپنی کارگردگی سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہیں انہوں نے جو صاف ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ شروع کیا ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پھر بھی گندگی کے گندگی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ہمارے کلچر ایسے ہیں کہ گھروں سے خاتون خاتونز نکلتی ہیں اور وہ کورا پھینٹی ہیں اور وہ کورا کرتا کرتا کہاں سے کہاں جانتا ہے اور آپ کے خوبصورت شہر آپ کے خوبصورت دہات جو ہیں وہ گندگی کے ڈھیر بن جاتے ہیں جس پر کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے مریم نواز صاحبہ نے اس طرف دیکھا ہے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف زلوں سے ہمارے دوست ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں سے اپنے اپنے شہر سے گندگی کے وہ جو ڈھیر ہیں ان کی تصویریں بنا کر مریم نواز کو ٹویٹ کر رہے ہیں ٹیک کر کر ٹویٹ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ بھی یہی ہے کیونکہ انتظامیاں ویسے تو آپ سے کابو آنی نہیں ہیں انہوں نے پانچ ساتھ تصویریں لگانی ہے کہ ہم نے نئے ٹریکٹر ٹرالی خریدے حالانکہ دو دن میں وہ تو ملا کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ویلے نہیں بیٹھنا تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ جس گلی میں رہتے ہیں جس محلے میں رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں جس نگر میں رہتے ہیں وہاں کی تصویریں بنائیں اپلوڈ کریں ٹیگ کریں حکومت پنجاب کو ٹیگ کریں زمدران کو ٹیگ کریں اس شہر کے ڈی سی کو جو جس کے انڈر یہ آتا ہے اپنے ام این اے کو ٹیگ کریں اپنے امپیے کو ٹیگ کریں اپنے کونسل کو ٹیگ کریں جو بھی آپ کے وہاں پر ہیں ان کو ٹیگ کریں اور اس کو پھر رکے نہیں جب تک وہ صفائی نہیں ہو جاتی یہ ڈیلی بیسز سوشل میڈیا پر ڈالتے رہے کیونکہ ایک مہینے کا ٹارگٹ ہے ایک مہینے میں پورا پنجاب صاف ہونا ہے کسی بھی جگہ پنجاب میں آپ کو یہ جو جو دھیر لگے ہیں گندگی کے وہ نظر نہیں آنے اور اس کے بعد نظر آئیں گے تو اس کے بعد پھر مریم نواز صحبہ اس پہ ایکشن لے گی لیکن ابھی آپ لوگ یہ کرتے جائیں کیونکہ ابھی دو چار دن ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب ایک مہینے کے بعد آپ کو صاف ستر نظر آئے گا گلیوں کی صفائی گلیوں ٹوٹی ہوئی گلیوں کی مرمت نئی گلیاں یہ سب کچھ ہونا ہے ایک مہینے کا ٹارگٹ ہے اور ایک مہینے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایکشن لیے جائیں گے کس جگہ پہ کس گلی میں کس محلے میں پڑھا ہوا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہیں وہ ذمہ داران ظاہر ہے اس کی ذمہ داری لیں گے اور ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا باقی فیلالہ آپ لوگ جو سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں پر گندگی پڑی ہے وہاں پر جگہ لوکیشن تصویر لگا کر آپ ٹویٹ کرتے جائیں اور سوشل میڈیا پر جس بھی فورم پر آپ ہیں فیس بک پر ہیں انسٹا پر ہیں وہاں پر لگاتے جائیں آج کا سوال بھی آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ مریم نواز کے اس صاف سترہ پنجاب مخم جو شروع کی ہے اس پر کیا سمجھتے ہیں کیا وہ صاف پنجاب صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اور کیا اگلے پانچ سال تک اس کو صاف رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ڈی سی صاحب اور جو ذمہ داران ہے وہ دو چار دن کی تو وہ دور دپڑ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں اس سوال کا جواب ضرور دیں وہ لوگ کو ویڈس اپ گروپوں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دے اپنا خیار رکھیں خدا حافظ